اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ سیکھو یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان میں یہ دو غلطیاں بھول کر بھی نہیں کرنا ورنہ آپ برباد ہو جائیں گے ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی نے فرمایا عورتیں آٹا گون دیتے وقت یہ ایک عمل کر لیں انشاءاللہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی جو بھی دعا مانگیں گی وہ قبول ہوگی ساتھی ساتھ دوستو ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چار کام کرنے میں ہمیشہ جلدی کرو یہ چار کام ایسے ہیں جن کو کرنے میں بالکل بھی دیر نہیں کرنی چاہیے اور دوستو ان سب کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتانے والے ہیں حضرت علی نے فرمایا جب آپ کے جسم میں ایک نشانی ظاہر ہو جائے تو سمجھ لینا کی کوئی آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے پیار کرتا ہے سب کچھ بتانے والے ہیں بس آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن ضرور دبا دیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت اس وقت تک رسبہ نہ ہوگی جب تک کہ وہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا رمضان کے حق کو ضائع کرنے سے رسبہ ہونے کا کیا مطلب ہے تو اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان میں ان کا حرام کام کرنا یعنی جب لوگ رمضان میں حرام کام کرنے لگیں گے تو اس کا مطلب وہ رمضان کا حق ادا نہیں کر رہی ہیں اور اسی حالت میں وہ لوگ ظلیل اور رسبہ ہوں گے پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان نے بھی رمضان کے پاک مہینے میں زنا کیا یا شراب پی تو اللہ پاک اور آسمان کے تمام فرشتے اگلے رمضان تک اس بندے پر لانت بھیجتے رہتے ہیں یعنی جس بندے نے بھی رمضان کے پاک مہینے میں زنا کیا یا پھر شراب پی لی نشا کر لیا تو اللہ اور آسمان کے تمام فرشتوں کی لانت اس بندے پر اگلے رمضان تک ہوتی رہے گی پیارے دوستو سوچنے کی بات ہے کہ جب اللہ پاک اور آسمان کے تمام فرشتوں کی لانت کسی انسان پر ایک سال تک ہوتی رہے گی یعنی ات رمضان سے اگلے رمضان تک ہوتی رہے گی تو اس کے ساتھ کیا ہوگا پھر اس کے آگے ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ شخص آنے والے رمضان سے پہلے انتقال کر گیا تو اس کے پاس کوئی بھی ایسی نیکی موجود نہیں ہوگی جو اسے جہانم سے بچا سکے اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ رمضان سے ڈرو کیونکہ جس طرح اس مہینے میں ہر نیکی کا ثواب دو گناہ تگنا ملتا ہے ٹھیک اسی طرح رمضان میں ہر گناہ کا عذاب بھی دو گناہ تگنا کر دیا جاتا ہے اور اس پاک مہینے میں کیے گئے گناہ کی سزا بھی سکت رکھی جاتی ہے تو دوستو اللہ کے عذاب سے ررو گناہوں سے بچو رمضان کے مہینے میں بھی بچو اور سارا سال گناہ کرنے سے دور رہو دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی نے فرمایا عورتیں آٹا گون دیتے وقت ایک عمل کر لیں روٹیاں پکاتے وقت یہ ایک عمل کر لیں انشاءاللہ جو بھی ان کے گھر میں پریشانی ہوگی کوئی بھی مصیبت ہوگی کوئی بھی کام نہیں ہو رہا ہوگا ان کا سب کام آسان ہو جائے گا سبھی پریشانیاں دور ہو جائیں گی تو پیارے دوستو عمل کیا ہے آپ دھیان سے سنیں ایک مرتبہ ایک عورت حضرت علی کی خدمت میں آئی اور رو رو کر کہنے لگی یا علی شیر خدا میری دعائیں پوری نہیں ہوتی اور نہ ہی میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں بیٹھ کر ساری ساری رات اللہ کی عبادت کر سکوں یا بظائف پڑ سکوں کوئی ایسا آسان سا عمل مجھے بتائیں جو میں کروں اور میری دعائیں پوری ہو جائیں تو حضرت علی نے فرمایا اے عورت تم جو بھی کام کیا کرو تو وہ سچائی کے ساتھ کیا کرو جب بھی کسی سے گفتگو کیا کرو بات چیت کیا کرو محبت اور احترام کے ساتھ کیا کرو تمہارا یہ عمل بھی عظیم عبادت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی روٹیاں بناو تو ایک مرتبہ یہ کہا کرو کہ اے اللہ تُو نے اس حقیرسی بندی کو یاد کیا رزق دیا اور رزق پکانے کی طاقت عطا کی اے اللہ اپنے محبوب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری دعائیں بھی قبول فرما اے عورت یاد رکھنا جب اللہ کا رزق انسان اپنے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے بناتا ہے اور اس وقت اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ وہ دعا کبھی بھی رد نہیں کرتا دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چار کام ایسے ہیں جن کو کرنے میں ہمیشہ جلدی کرنا چاہیے تو وہ چار کام کون سے ہیں آپ دھیان سے سنیں نمبر ایک جوان بیٹی کی شادی کرنے میں دوستو نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب بھی بیٹی جوان ہو جائے تو اس کا نکاح کرنے میں جلدی کرنا نمبر دو کرزگی ادائی کرنے میں بے شک دوستو اگر کوئی شخص کسی کا حق مار کر یا اس کا مال کھا کر اس دنیا سے چلا گیا اور اس کا کرز ابھی تک کسی نے ادا نہیں کیا ہے چکایا نہیں ہے تو کل قیامت کے دن اس سے زیادہ گریب اور لاچار اور اس سے زیادہ بدحال کوئی نہ ہوگا کیونکہ اس انسان کو قیامت کے دن ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا نمبر تین ازان ہونے کے بعد نماز ادا کرنے میں دوستو زندگی اور موت کا کوئی پتہ نہیں اگر انسان یہ کہتا ہے کہ میں تھوڑا ٹہر کر نماز پڑھ لوں گا یا میرا یہ کام اٹکا ہوا ہے پہلے میں اس کام کو کرلوں پھر نماز پڑھ لوں گا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ نماز اگر مسجد میں پڑھ رہا ہے تو با جماعت نماز ادا کرے بلکل بھی دیر نہ کرے نمبر چار میت کو دفن کرنے میں دوستو جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ جلدی سے جلدی اس کے کفن دفن کا انتظام کر دیا جائے اور اس کے لیے دعائیں کی جائیں دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی نے فرمایا جب آپ کے جسم میں ایک نشانی ظاہر ہو جائے تو سمجھ لینا کوئی آپ سے بہت پیار کرتا ہے اور کوئی آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہے دوستو نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیٹ پیچھے مسلمان بھائی کی دعا قبول ہوتی ہے دعا کرنے والے کے پاس سر کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جب کوئی کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ مسلمان کے حق میں تو نے جو دعا کی ہے وہ تیرے لیے بھی اس جیسی نعمت کی خوشخبری ہے یعنی وہ پہلے تیرے لیے قبول ہو دوستو نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک فرماتا ہے میں پہلے تم سے شروع کروں گا یعنی تم جو دعائیں دوسروں کے لیے مانگ رہے ہو وہ سب دعائیں میں پہلے تمہارے حق میں قبول کروں گا پہلے تمہیں دوں گا پہلے تمہیں عطا کروں گا دوستو سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعائیں کونسی ہیں یاد رکھیں نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچ لوگوں کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہے پہلے نمبر پر مظلوم کی دعا دوسرے نمبر پر حاجی کی دعا تیسرے نمبر پر مریض کی دعا چوتھے نمبر پر مجاہد کی دعا اور پانچوے نمبر پر ایک مسلمان بھائی کی دعا جو دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کی پیٹ پیچھے کی جاتی ہے یعنی اس کی غیر موجودگی میں کی جاتی ہے یہ پانچ دعائیں فرمانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان پانچ دعاؤں میں سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعا وہ ہے جو ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کی پیٹ پیچھے کرتا ہے دوستو دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں ایک وہ جنہیں بفادار دوست ملتے ہیں اور دوسرے وہ جن کے ساتھ ان کی ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں حضرت علی فرماتی ہے کہ جب تم کسی بغیر وجہ سے خوشی محسوس کرنے لگو یعنی تمہارے جسم میں ایک خوشی سی محسوس ہونے لگے تو سمجھ لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعائیں ضرور کر رہا ہے جس کی وجہ سے تم اپنے آپ میں خوشی محسوس کر رہے ہو اور تم بہت زیادہ خوش ہو رہے ہو دوستو ایسا آپ کے ساتھ بھی ضرور ہوتا ہوگا کہ آپ کبھی کبھار بغیر کسی وجہ سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں تو لوگ آپ سے پوچھتے ہیں تو خیریت تو ہے آج تو بہت خوش نظر آ رہے ہو لیکن اس وقت ہمیں بھی پتا نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے دراصل اس کے پیچھے اصلی وجہ یہی ہوتی ہے کہ کوئی آپ کے لیے زیادہ دعائیں کر رہا ہوتا ہے اور اسی دعا کے نتیجے میں آپ کے چہرے پر خوشی کے لمحات ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں